اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ماسفا کا کچن سب سب کو رمضان مبارک آج سکس سہری ہے اور میں بنانے جا رہی ہوں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں اپنی جو سہری ہے وہ اس کی ڈوٹین بتاؤں گی کہ میں کیا کیا بناتی ہوں اور میری ہیلڈی اور جو بچے بھی آرام سے ایزیلی کھا سکتے ہیں گھر میں بڑے بھی کھا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ پہلا ویلوگ ہے میرا کیسا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یادہ کلو کیما لے لیا ہے کیونکہ سب موسلی سالن کھاتے ہیں سہری میں تو میں پیاس کاٹ رہی ہوں اس کے لئے میں دودہ نہیں پیاس لوں گی کیونکہ اتنا رات کو سہری کے وقت پیاس نہیں کھایا جاتا ہے سو سالن میں آپ لوگ آلو کا کوئی سبزی بھی یوز کر سکتے ہیں پر جو لوگ موسلی کیما کھاتے ہیں گوش کھاتے ہیں تو ان کے لئے ہے کہ آپ لوگ دیکھنا ہے کہ میں اپنے گھر میں جو سالن ہیں وہ کیمے کا سہری کے لئے کیسا بناتی ہوں اور اب میرے پیاس کر چکے ہیں میں ہانڈی چڑھا رہی ہوں بلکل تیل ڈال کے گرم کر کے رہنا ہوتا ہے جس سے آپ کے پیاس اچھی طریقے سے فرائی ہو جائیں اور اچھی طریقے سے جو ہے لال ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ میں تو اپنا بلکل صحیح طریقے سے جب بھی آپ ہانڈی لیں کڑھائی لیں یا کوئی بھی دیکچی لیں تو سب سے پہلے اویل ایٹ کرنا ہوتا ہے جسے آپ کے پیاس اچھی طریقے سے فوراں ڈالتے ہی گرم تیل میں وہ پھر آپ جب تھنڈے تیل میں ڈالتے ہیں وہ بہت دیر سے جو ہے فرائی ہو رہے ہوتے ہیں تو میں سل بٹے کے اندر لیسن انترک پیس رہی ہوں اب گلینڈر میں بھی پیس سکتے ہیں لوگ آفی پیپل جو ہیں گلینڈ کر کے پیستے ہیں سل بٹے میں پیس رہی ہوں کیونکہ اچھے سزائقہ آتا ہے ڈنڈا کنڈا بھی کہتے ہیں اس کو پتنی اور زبان میں کیا کیا کہتے ہیں اس میں آپ اپنے ہال سے جب جو چیز پیس کے ڈالتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے دو چمچ میں اس میں رسل ادگ ڈال دیں جلدی سے تک کہ یہ پوراں اور ساتھ ساتھ صفائی کرنا بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کا کیچن نیڈ اینڈ کین ہوگا تو آپ کا کھانا اور بھی زیادہ اچھا بنے گا سو اب میں جلدی سے اس کے اندر ٹاماٹر اور میٹھشی کاٹ لوں تاک کہ اس کے اندر ہی آٹ کرنوں آج میں ساتھ ساتھ ہی کاٹتی جا رہی ہوں سب کچھ آپ لوگ کے سامنے سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیاس پرائی ہو رہے ہیں آئل میں اچھا اکثر میں جو ہے نا لکڑی کا چمچ یوز کرتی ہوں کیونکہ اس میں جو ہے ہم نے کچھ بنا سکتا ہے ٹاماٹر کا پیش رہ جاتا ہے ہوتے ہیں اسٹھیل کے اسپولز بھی یوز ہوسکتے ہیں ہوتے ہیں اسپولز بھی بھی ہوسکتے ہیں بہت میں جو ہوں لکڑی کا اسپولز زیادہ تر یوز کرتی ہوں اور میں اگر چاہتی ہوں تو مٹی کی ہنڈی میں بنا سکتی ہے سالن پر میں نے یہیوالا یوز کیا جلدی سے اس میں بنا ہوں جلدی جلدی ہم نے سب کچھ بنانا ہوتا ہے میں نے اپنی کیمے کی ریسپی اپلوڈ کی ہوئی ہے دسکرپشن باکس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل میں ہی ریسٹ میں نے اپنی کیمے کی ریسپی اٹھ کی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اور یہ بلکل جلدی ہے چلیں اب میں یہ مسالے جس میں کسوری میں تھی سالن مسالہ لالنوچی نمک یہ میں اٹھ کر رہی ہوں اور یہ میں اٹھ کر چکی ہوں مسالوں میں سے سہری کا نمک ہم چیک کر سکتے ہیں کیونکہ سہری جو ہوتا ہے افتاری میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے نمک کا بہت زیادہ میرے ساتھ بہت زیادہ ایشیو ہوتا ہے نمک کا وہ دیکھ لیتی ہوں وہ بھی باقی سہری کل بندہ دیکھ کے ڈالتا ہے کہیں زیادہ نہ ہو جائے کہ جب کھانے میں نمک مسالے مرچ مسالے ہی سیٹ ہوں گے تو پھر آپ پہ کھانا بہت زیادہ ہی اچھا بنے گا مطلب گوش اور ٹامانٹر اور ہری مرچی یہ رنگ ہوتا ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے بڑا خوبصورت سا لگتا ہے ڈش میں پریزنٹ کرتے میں بہت اچھا لگتا ہے اچھا میں یہ سپون ہیلاتی ہوں تاکہ جو گوش ہے وہ کچھ نہ رہ جائے کہیں سے اور اس کو بلکل پکا کے اس کو اچھے سے ڈھک کے رکھ دیں تاکہ آپ کا سالن اچھی طریقے سے پک جائے اور میں نے اس کو ڈھک دیا سالن اچھا سالن اچھا تاکہ یہ اپنا یہ پکتا رہے کھلکی آنچ پہ اور اب میں سٹارٹ کروں گی اپنا دوسرا کھانے کی دوسری دوسری ڈش کی تیاری اب میری اگلی ڈش ہے اچھا ہی جو میں نے مرچی اور ٹامانٹر کٹے دوسری میں سال سال برطن بھی دھوتی رہتی ہوں تاکہ بھائی سہری کے بعد کوئی مونیوں میں کھانا کھاؤں اور بس آرام ہی کرتی رہوں کیونکہ پھر روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارا اور پھر جو پیالا میں میں نے کیمر ڈالا تھا جلدی سے اس کو دھولیا ہے اور میں یہ آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ میں نے پیالا واپس کیوں رکھا تو اس میں میں آپ آٹا گھنوں گی اور آٹا مجھے صرف پراتھوں تک کے لئے گھننا ہے صحیح کیونکہ میرے گھر میں زیادہ تر سیری میں پراتھا کھایا جاتا ہے اور روٹی سادی صرف بابا کھاتے تو ان کے لئے میں ایک ہی روٹی بناوں گی واقعی میں سارا پراتھا ہی بناوں گی اس سے میں چار پراتھوں کیلئے جلدی سے آٹھا لے لوں ٹھیک ہے آٹھا لے لیں سو یہ میں آٹھا اپنے لئے جتنا آپ چاہیئے مجھے پاتا ہے جو تو نیم گرم پانی اور میں اس میں نمک دو چھٹکیاں ایڈ کر چکی ہوں پراتھے میں آٹھا نہیں ڈالتے کیونکہ وہ تک بھی سالت میں نمک ہوتا ہی ہے نمک ڈالنا چاہیئے میرے خیال سے اچھی طریقے سے آپ لوگ کے سامنے ہی ہے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور اٹھا گھونڈا جاتا ہے ویسے میں گھونڈ رہی ہوں جو موسٹلی پیپ فلس ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں مطلب تھال لیتے ہیں اس کے اندر اپنا آٹھے کو اچھی طریقے سے گھونڈ رہے ہوتے ہیں ڈالنا چاہیے آپ پراتھے میں اے پیٹھے میں پیٹھے میں بہت میں اچھا میں اچھا میں اچھا میں اچھا میں روٹی میں اور بہت اچھا میں لگتا ہے کھاتے ہوئے مجھے میری گرینڈ مدر نے ہی آٹا گوننا سکھایا ہے اور یہ دیکھیں میرا کتنا اچھ طریقے سے میرا آٹا گون چکا ہے میرا سالن بھی تیار ہو چکا ہے اور اب میں تیاری کسی دوسری تیسی چیز پر جاؤں گی اپنی تاکہ میں سال سے آج آپ کو ساری زہرے کی روٹین بتاؤں گی اچھی طریقے سے میں بخش مہم ہیں کارٹ کے آپ اوپر سرف کر سکتے ہیں ٹاپنگ کے لیے ایک اچھی سی پریزنٹیشن کے لیے اگر آپ کے مائنڈ میں آئے تو سب سے پہلے دھنیا ادھرک بھاری کٹا ہوا مرشیاں آتی ہیں تو یہ چیزیں بہت ٹپس ہیں چو میں آپ کو دے رہی ہوں چلیں تیکھا میں سال 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 سفائی میری چلتی رہتی ہے اور میں بالکل سال سال میرا موسٹلی ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے آرموسٹ چلیں اب میں دودھ کارنا ہے میں نے ہلکی آنچ میں سو اس کے لیے میں بٹن اپنا دھو رہی ہوں اور اب اس میں میں دودھ کاروں گی بابا لائے تھے اور میں نے کچھنا میں اچھا اچھی بات ہے دودھ پینا سہری میں کیونکہ آپ کا روزہ اچھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے دودھ سال تیلی کو اسے ڈالنا ہے بلکل دہان سے ڈالنا ہوتا ہے دودھ بہت نازک سے ہوتا ہے اس کو پکانا اور پھر اس کے سفر بلکل دیکھتے رہنا اسے کہیں گر نہ جائے اور دودھ میں نے کچھڑا دیا ہے اب میں لسی کی تیاری کر رہی ہوں اچھا موسٹلی پیپلز کی گھر میں پھی لسی پی جاتی ہے میٹھی پی جاتی ہے میں میٹھی بناوں گی اس کے پاس ہونا ہی ہوتا ہے پھیکی آپ اس دورات پی سکتے ہیں دن میں چل جاتی ہے یہ پھیکی پر رات کا وقت ہے تو لسی میٹھی اس سے آپ کا روزہ بھی بہت اچھی طریقے سے پورا دن گزارتا ہے اور میری اپنی خود کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ لسی پی ہے نا تو آپ کو پورا دن پیاس نہیں لگے گی اور مجھے واقعی پیاس پورا دن نہیں لگتی ہے اس میں میں جینی اٹھ کر چکی ہوں یہ دیکھیں گلینڈ کر کے آگیا ہے اب اس میں میں اندر تھنڈا پانی اوپر سا اٹھ کروں گی دیکھیں گلینڈ سے نکال کے میں نے اس میں اس کو اپنے گھر والے جگ میں اندر تھنڈا ہوں جو گھر کا نورمال ملک ملک مہرا جو چک ہوتا ہے اب اس میں میں تھنڈا تھنڈا سا پانی اٹھ کر کے اس کو شیفیزل میں لگ دوں گی تاکہ یہ اور زیادہ اچھا تھنڈا ہو اور یہ میرا دودھ بھی دیکھیں ہوں دودھ جو ہے کارڑ گیا ہے آٹہ بھی میرا گھوندا ہوا ہے رسی بھی میری تیار ہے اور اب میں جانی ہوں چائے پکانے کے لیے سو میں نے اس میں پانی ڈالا چینی اور چینی کے بعد میں پتی اور میرے گھر میں سب سے موسٹ الائچی کے بغیر چائے پی ہی نہیں چاہتی ہے تو میں الائچی بھی اس میں ایڈ کروں گی الائچی سے جو ہے چائے کی خوشبو اتنی اچھی آتی ہے اور جب تک میری اب یہ چائے پک رہی ہے نا تو میں جو پڑھاٹے کا جو پروسس ہوتا ہے جس میں ہم نے ڈبل بیل نہ ہوتا ہے اویل لگانا ہوتا ہے پڑھاٹھوں کو تو اب میں یہ کروں گی سال سال دودھ کی آنچ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ ملکل جیسے چائے کھل کی آنچ بھی پکے اور اس کا جتا پانی اچھا بننا جو پکڑا ہوتا ہے وہ جتا اچھا جو ہے چائے میں خوشبو ہوتی ہے سو خوشبو میں نے رکھ چکی ہوں اور اب میں جو ہوں اپنا یہ ہاتھا کا پڑھا لیا اور اس کو ہاتھ پر بلکل اس طریقے سے اچھی طریقے سے بھما کے جس سے ہم گھر میں بنتا ہے پر میں آپ کو مختلف قسم سے دیکھاؤں گی اس میں کہ میں روٹی جب بھی میں بناتی ہوں نا تو میری روٹی بیلن کے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی ہے اور بلکل اس طریقے سے گاؤں مالا سٹائل یہ بلکل میں نے اپنی دادی سے سیکھا ہے روٹی بنانے کا صحیح طریقہ جو احسل ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اس طریقے سے روٹی جب بنتی بھی ہے آپ کے ہاتھ سے گول گولنا تو بہت وہ ہوتا ہے کہ کچھ تو اچھا سیکھا ہے ہم نے یہ بلکل اس طریقے سے اس کو بنا کے اور پھر سے اس کو پیڑا بنانا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر اتنے بل آ جاتے ہیں اتنے بل آ جاتے ہیں یہ میری روٹی تیار ہو گئی ہے میں دوسری روٹی تب جا رہی ہوں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں بلکل نائف سے اس کو پیسز کر کے کٹ لینا ہے اور ون با ون اس کو ایک سٹیپ با سٹیپ اس کے اوپر ایسے کر کے رکھنا ہے اور ایسے کر کے آپ کو فولڈ کرنا ہے بہت ایسی بہت ہی زیادہ ایسی ہے بہت ہی زیادہ ایسی ہے ایسی لی اس سیری میں 5-6 پرسن کے لیے پڑھاتے روٹیاں بنا سکتی ہیں میرے تو جلدی جلدی بنا سکتی ہیں کیونکہ ٹائم شورٹ تھا ساڑھے تین بج گئے تھے روزہ رکھنے کا ٹائم ہو چکا میں نے کہا کب بناوں گی کب کھاؤں گی اور پھر میں آپ لوگوں کے لیے یوٹیوب کو یا میرے ویڈیو بھی ڈالنی تھی میں نے کہا چلدی سے میں ڈالوں کافی سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ نہیں ڈال رہی کوئی رمضان کی ہے تو میں نے کہا میں سہری کی زیادہ روٹین ڈال دوں گی جس میں آپ کو کیمہ بنانے کا طریقہ اور دودھ پینے کی عادت جو بچوں میں نہیں ہوتی ہیں دودھ پلائیں فنی ڈال کے مائلو ڈال کے تاکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے پورا دن ان کو انرشی بھنتی رہتی ہے رسی پلائیں پیاس نہیں لگتی چائے بھی میری ریڈی ہو چکی ہے اور میرے جو آٹھے کے پیڑے تھے وہ بھی تیار ہیں اب میں جلدی سے بس بیلنا ہے ایک ایک کر کے اور پراتھے بناتی جانا ہے میرے جو پراتھے بہت زیادہ لال لال ہوتے ہیں گھر میں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اسپیشلی جو سہری کا پراتھا ہوتا ہے وہ اور انشاءاللہ رمضان کی بھی پوری افتاری آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گی ایک دن آئے گا جو میں اپنی رمضان کی ہے اور باقی ہی لیمیٹیڈ میں اپنی جو ریسپیس ہیں جو بیسٹ بیسٹ جو ریسپیس ہیں وہ آپ لوگ ساتھ شیئر ضرور کروں گی تاکہ آپ لوگ اپنے گھر میں پکائیں اور آپ مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میرا یہ ولوگ ایسا لگا میری سہری روٹین پوری کی پوری جس میں اپنے چائے بھی بنایا سالن بھی بنایا روٹیاں بھی بنایا لسی بھی بنایا سب کچھ ایوریتھنگ میں نے اس میں آپ لوگوں کے لیے کیا اور موسیلی بھی پس کے گھر انڈا پکر رہے ہوتے ہیں پر ہمارے گھر میں سالن پکتا ہے انڈا انڈا نہیں کھایا جاتا انڈے سے زیادہ پیاس لگتی ہیں پورا دن ایک انڈا اور شکن یہ چیزیں مطلب نہیں بس کیما یا سبزی ہو اس طریقے سے جو ہے میری ایک پراتھا دیکھیں تیار ہو چکا ہے اب میں دوسرا پراتھے کی طرف جاؤں گی اور اسے جلی جلی سے بناوں گی سو بریڈ بھی بریڈ بھی کھا سکتے ہیں پراتھا بھی کھا سکتے ہیں سادی روٹی بھی کھا سکتے ہیں سہری میں آپ لوگوں کو جو اچھا لگے آپ لوگوں کو کھا سکتے ہو پراتھے بنائیں روٹی بنائیں تاکہ ٹائم بچیں اور آپ لوگوں کو بھی نظر آجائیں ایک کے بعد ایک پراتھا اس طریقے سے بند رہا ہے مجھے ضرور آپ لوگ بتائیں گا آپ کو میرا یہ ولوگ کیسا لگا اور کمینٹ کریں اسپیشلی مجھے بتانا تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے نئی نئی ریسی پیس پراؤں اور فائنلی میرا روٹیاں ساری تیار ہیں اور اب میں یہ دوتھ کے پیالہ ہے ٹھیک ہے اس میں میں مزید ڈو لیٹ کر رہی ہوں پھرنی کے لئے کیونکہ بابا ماما سب کھاتے ہیں فریسکو بیکری بھرنی بہت اچھی ہوتی ہے سیمیا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اب فریسکو بیکری دیسی کیکی ہوتی ہیں اور مجھے تو بہت ساتھ پسند ہے دیسی کیکی نہ ہو تو ویسی بھی سیمیا کے بغیر آپ کی سہری انکمپلیٹ ہے اور یہ ایڈ کر چکی ہوں سیمیا بھی اور میری سہری کیسی لگی آپ کو پوری روٹین آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اگلی نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو شو ہو جائے اور فائنلی میری سہری تیار ہو چکی ہے تو اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ امزان اچھے سے گزاریں مل بانڈ کے پیار محبت سے اور افتاری و سہری میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ